انکل سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ توتے کو بولے کہ وہ پرچی نکال دے تاکہ ہم سب کو پتہ لگے کہ جو وزیراعظم ہے نیکسٹ وزیراعظم کون ہوں گے ان پرچیاں میں سے ایک پرچی نکال دے ہو جس کا پرچی سامنے آ جائے گا تو وہی وزیراعظم ہوئے گا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کیوں سونیاں اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہکار ٹی وی ناظرین جیسا کہ سیاست کے میدان میں پہلوانی دنگل چل رہا ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا اگلا وزیراعظم کون ہوگا تو جو اگلا وزیراعظم ہوگا وہ مجھے بتائے گا توتہ کیونکہ میں ایک توتے کے پاس موجود ہوں وہ فال نکال کے بتائے گا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگلا وزیراعظم ہوگا میاں نواز شریف کیونکہ وہ بہتر ہے عوام کے لیے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگلا وزیراعظم عمران گھانا ہوگا کیونکہ وہ بہتر ہے لوگوں کے لیے اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگلا جو وزیراعظم ہے وہ بلاول بٹو ہوگا تو آج ہمیں توتہ بتائے گا کہ اگلا وزیراعظم کون ہوگا تو آئیے توتے سے جانتے ہیں سب سے پہلے پرچی مولانا فضل آمان دوسرا پرچی بلال بٹو اور تیسرا پرچی محمد نوائ شریف اور چوتی پرچی عمران خان ابھی میں یہ لفافیاں چھے پرچی پا رہا ہوں اور میہ امیٹو نے آرڈر دے کے جس کا پرچی نکلے سب سے سامنے ہوئیں گے میں ان چارے پرچی مسکتی اور عوام کے سامنے ہیں چاروں پرچی لگا رہا ہوں جس کا پرچی نکلے گا آپ کے سامنے ہوئیں گے امیٹو آجا بھائی پینجرے سے باہر آ اور ایسا پرچی نکال جس کے جڑا وزیراعظم بن جائے اور تو سمجھ کے ان پرچی ہمیں اسے ایک پرچی نکال دے جس کا پرچی سامنے آ جائے گا تو وہی وزیراعظم ہوئے گا اگرہ وزیراعظم بلال بٹو آیا تے انشاءاللہ کہتے ہیں بلال بٹو تے او وزیراعظم بڑے گا اس کا پرچی نکلے گا جی تو ناظرین پہلی پرچی جو توتے نے اٹھائی ہے اس میں بلال بٹو کا نام ہے تو میں یہاں پہ تین دفعہ جو ہے وہ پرچی نکلواؤں گی ہم تین ٹرائز کریں گے تو میں انکل کو بولوں گی کہ یہ دوبارہ توتے کو بولے کہ آپ دوبارہ سے پرچی جو ہے وہ نکالے جی انکل دوبارہ سے توتے کو بولے ابھی دوبارہ پرچی لگا رہا ہوں جس کا پرچی دوبارہ نکلے گا اس کا نام آپ کے سامنے ہوئیں گے اور آپ کو بتا دوں گا ایسا پرچی نکال دے جس کا وزیراعظم اگلا وزیراعظم کون بنے گا ناظرین آپ کے سامنے دوبارہ پرچی نکال رہا ہوں مولانا فضل آمان دی پرچی نکلی کہ دوبارہ مولانا فضل آمان بنے گا جی ناظرین دوسرا جو ہے وزیراعظم مولانا فضل رحمان میں ایک اور ٹرائی کریں گی کیونکہ یہ آخری ٹرائی ہے اور دیکھتے ہیں کہ ابو وزیراعظم جو ہے وہ کون ہوگا فائنل وہی ہوں گے تو جی انکل ایک دفعہ پھر سے ٹرائی کیجئے گا چڑھو دوبارہ پھر ٹرائی کروا رہا ہوں ابھی میہ میٹو تیسری بار کوشش کر رہے ہوں کہ تیسری بار جس کا پرچی نکلے گا وہ فائنل ہوئے گا چل میہ میٹو ایسا تیسرا پرچی نکال جس کا پرچی نکلے گا وہ عوام کے سامنے ہوئیں گے تیسری بار پرچی نکلی عوام کے سامنے محمد نواز شریف کی پرچی نکلے گی اور انشاءاللہ محمد نواز شریف بھی پاکستان کا وزیراعظم بنے گا اور عوام کی بھی ایک خواہش ہے کہ وزیراعظم نواز شریف بن جائے لیکن نواز شریفی عوام کے بات سے ٹھیک ہے چلو عوام نے کوئی فائدہ پہنچائے گا تین دفعہ انکل نے توتے سے پرچی نکلوائی ہے جب میں آپ انکل سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ فائنلی ایک دفعہ پھر سے توتے کو بولے کہ وہ پرچی نکال دے تاکہ ہم سب کو پتہ لگے کہ جو وزیراعظم ہے نیکسٹ وزیراعظم کون ہوں گے جی انکل میرے کہنے پر لازد دفعہ توتے کو بول دے کہ ایک دفعہ پھر سے بتا دے کہ ہمارا وزیراعظم کون ہے اگلا جالمی ایمیٹو سوہ سمجھ کے نظرین پرچی کڑاک ہے کہ اگلا وزیراعظم کون بنے گا ابھی آلو عوام کے سامنے میاں نواز شریف کی پرچی آئی اور انشاءاللہ محمد نواز شریف بھی پاکستان کا وزیراعظم بنے گا ناظرین انکل نے چار دفعہ جو ہے وہ پرچی نکال لی ہیں اور دو دفعہ نواز شریف کا نام آیا ہے تو توتے نے تو بتا دی ابھی اگلا وزیراعظم نواز شریف ہوگا آپ کے خیال میں اگلا وزیراعظم کسے ہونا چاہیے کمنٹ بوکس میں مجھے لازمی بتائیے گا اسی کے ساتھ اپنی ملزمین انکل سونے کی جازت دیں اللہ حافظ